میرا سوال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلم مسجد نبی میں آتے تھے تو تمہاری اور ہماری مسجد اتنی پاکیزہ کیسے ہو گئی جس کے اندر مسلمان داخل نہیں ہو سکتا اس لیول تک اختلاف آ چکا ہے یاد رکھئے کہ جس کی کوئی امتیان ہے کہ کافر کہہ کر مسجد کے دروازے بند کر دیئے گئے واللہ تعالیٰ اسی امت پر کیسے رحم کرے جس نے خود اپنے آپ کو تکڑے کر لیا پیران نے ہی چال چلی تھی اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے اور دوسروں کو کمزور بنانے کے لیے یاد رکھئے اب ایک سوال آتا ہے کیونکہ میرا عنوان ہے کہ اختلاف کی نقصانات کیا ہے کہ ہر اختلاف غلط ہے تو میں یہ بتا دوں ہر اختلاف غلط نہیں ہوتا ہر اختلاف غلط نہیں ہوتا دلائل نہ ہونے کی بنیاد پر اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے مثال کی طور پر دنیاوی اختلافات جیسے مثال آپ کے بچے کو کامرس میں ڈالے یا سائنس میں ڈالے کئے میں ڈالے آپ کی مرضی اس میں کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سائنس میں ڈالا کرو کامرس میں مت ڈالو کامرس کمزور ہے سائنس خود بھی نہیں ہے نا دلائل نہ ہونے کی بنیاد پر آپ دنیا میں اختلاف کر سکتے ہیں یہ جائز اختلاف ہے سمجھ رہا کپڑے ہیں سب پچاس قسم کے جوڑے اور کپڑے جو آپ کے لئے پہننا جائز اور حلال ہے کون سا پہنے اس میں سے آپ کی مرضی جو رنگ چاہے پہنے میں کوئی ہرا پیننے کا میں کوئی سفید پیننے کا میں کوئی کالا پیننے کا میں کوئی نیلا پیننے کا میں کوئی پیلا پیننے کا آپ کی مرضی بھائی کیجئے اختلاف میں کوئی گاڑی خریدنے کی ہنڈڈ سی سی گاڑ لینے کون سی لوں نہیں تم تو یہ کمپنی کی تو ہر جگہ اختلاف منع نہیں کچھ جگہ اختلاف جائز ہے جو آپ کو چوئیس ہے اسی طرح کہاں اختلاف منع ہے وہ سن لیں دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں دنیا میں نہیں یاد رکھے یہ اصل اختلاف دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں یہ اصل اختلاف یہود و نصارہ برباد کیے گئے کیونکہ انبیاء انہیں دلائل آنے کے بعد بھی انہیں دین میں اختلاف کیا یہ ان کا اصل ہلاکت کا باعث بنا تو دلائل آگئے قرآن سنت صحابہ کا عمل سب آگیا اس کے بعد یہاں کروڑے میں تو نہیں مان سکتا کیوں میرے خاندان میرے سماج میرے مسلک میری جماعت میرے گھرانے میرے کلچر میں یہ سب ہوتا ہے تو ہم اس کو چلنے دیں گے اب ریل پرابلم شروع ہوا سمجھا لہذا دلائل آنے کے بعد دینی معاملات میں اختلاف کرنا یہ غلط ہے اور یہ اصل اختلاف کا باعث ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں جب تک جھگڑا نہ ہو اختلاف جائز ہے دنیا کے تمام معاملات آپ کی بچی کو رشتہ آیا دو لڑکے دونوں دین دیا دونوں اچھے آپ کی چوئس اب کیا کرنا ہے اس میں کوئی وہ نہیں گائیڈ لائن چونکہ دونوں دین دا دونوں اچھے آپ کی چوئس لیکن جب دن میں آ جائے کہ حج ایسا کرو نماز ایسی پڑھو روزہ ایسا رکھو زکاة ایسی دو فلاں معاملہ ایسا کرو اب آپ بولنگے میرا مسئلہ میری جماعت میرا فلاں میرا علاقہ تب پرابلم شروع ہوتا ہے اس بات کو ہم جان لیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں